السلام علیکم دوستو میرے نام ایلی امیر صلی اللہ علیہ وسلم امیشہ کی طرح مجھے گئے داہود اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پر الیند داہود شو کیونکہ اس کو دیکھنا تو بنتا ہے آج آپ کے ساتھ بات کریں گے جی کہ ٹاپ فائیو کرکٹ نیوز نکل کا سامنے آ رہی ہیں نمبر من پہ آپ لوگوں سے بات کریں گے کہ مایکل وان صاحب بلکل بھی جو خوش نہیں ہو پا رہے ہیں ان کی بڑی سٹیٹمنٹ آ گیا آئی سی سی کو کیا کہنا ہے ان کا کیا آئی سی سی مکمل سپورٹ کر رہا ہے انڈیا کی اس کے پر بات کریں گے نمبر دو پہ بات کریں گے تھی کہ ان کی کمنٹری پینل کے ایک جو ہے ممبر ہے کمنٹری ہے دیویڈ لائی ان کا جو اسٹیٹمنٹ نکل کر سامنے آیا ہے انڈیا کی پیچھ کو لے کر کیا انہوں نے ٹرول کیا اور کیا کہا انہوں نے وہ بھی اپنک سے شیئر کریں گے نمبر تھری پہ لوگ بتائیں گے اگلی ٹیسٹ میچ سے باہر ہو چکے ہیں کیا کوئی ریزن نہیں ہے اور کیا اس پر اپنک پڑ سکتا ہے اس کے پر بھی ڈسکس کریں گے اس کے بعد آپ لوگ پہت کیا خبر شیئر کریں گے کرس گیل ہاں کرس گیل کے حال سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کریں گے تو اگر آپ بھائی مت چانم پر نہیں رہے جانب سبسکرائب کر کے ساتھ لے کے بیل ایک کو بجانا نہ بھولیے گا تو بات کا آغاز کرتے ہیں دعوت کے ساتھ فیس بک پر نازمی جائیے اور فالو کیجئے اور ڈن کا وہاں کمنٹ بھی کیجئے جہاں سے یہ کمنٹ یہاں پہ آگے گئے کمنٹ یہاں پہ کیجئے لیکن فالو وہاں پہ کیجئے تو لنک انہی ڈسکیپشن موجود ہے دی فیس بک کا بھی تو بات کا آغاز کرتے ہیں دعوت کے ساتھ نمبروں خبر کو لے کے جو کہ نکل کر سامنے آ رہے ہیں تو دعوت مائیکل وارم کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا کل بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیٹی پکچر جس کے اندر انہوں نے دکھایا تھا کہ وہ ٹریکٹر چل رہا تھا وہ حل چلا رہا ہے انہوں نے کہا جی اگلے میچ کے لیے پچھ تیار ہو رہی ہے اب وہ بہت زیادہ غصہ ہو گیا انہوں نے کہا کہ آئی سی سی کوئی ایکشن نہیں لے رہا انڈیا کے گیس انڈیا کو چاہیے کہ جتنے انہوں نے براڈکاستر سے پیسے لیا جو ان کو واپس کرے انڈیا نے ٹیسٹ کیٹی کو مزاق بنا لیا ہے بڑی تنقید کیا جی انہوں نے کیا وجہ ہے دیکھیں آج کل آپ کہہ رہے ہیں ٹریکٹر والی جو ہے وہ انہوں نے ایک پک لگائی ہوئی تھی آج انہوں نے دوبارہ سے پک لگائی ہو جس میں بل جو ہے وہ کھل چلا رہے ہیں اور وہ آج انہوں نے پک لگائی ہوئی ہے کہ جو ایک نورمل جو آپ کہہ سکتے ہیں فارمر انڈیا کا لوکل وہ مطلب خیتوں میں کھل چلا رہے ہیں اور اس کی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک پک لگائی اور کہہ رہے ہیں کہ چوتھے ٹیسٹ کی جو ہے وہ وکٹ تیار ہو رہی ہے اچھا اور برحال فیلحال جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو انڈیا کی تیسر ٹیسٹ کی جو جیت ہے مایکل وان سے وہ ابھی تک ڈیجیسٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے اور ان کی جو آگ ہے جو مہدے میں ان کی آگ لگی ہوئی ہے بسکر علی ایک بات بتائیں ٹیسو مپرازول دی ہاں ایک اچھا برنول آپ کو پتہ ہے کہ اسے ملتا ہو کہیں میں ٹیسو کی بارے میں جانتا ہوں ٹیسو مپرازول مہدے میں دیتے تو وہ برنن جو ہوتی ہی وہ اپنے آپ ختم ہو جائے گی چلا میں کہاں آپ مائیکل وان کو یہ ہے وہ انگلین میں اچھا ہوگا میں کہاں آپ کو مائیکل وان کا وہ جو ان کا ایڈرس بیتوں بلکل ہاں بلکل جھوکے میں ان کا جو گھر ہے وہاں پر آپ ان کو بجھواتے ہیں کیونکہ گھر میں جو وہ پہنچ جائے اور فینس کو بھی ان کا ایڈرس وہ ڈال لیں گے تاکہ جو ہے یہ سارے جو ہیں ایک ایک برنول خرید کے دیا ہے وہ مائیکل وان کے گھر کے ایڈرس میں پچھا لیں اگر نا انڈیا تھوڑا سا یہاں پر سنیریو چینج ہو جاتا اور انڈیا اس میچ کو اگر دو دن کے اندر اندر ہار جاتا تو کوئی پیچھ پر بات نہیں ہونی تھی کسی چیز پر بات نہیں ہونی تھی صرف انڈیا کو ٹرول کرنا تھا اور پورے ورلڈ میں انڈیا کی سنپ ٹرولنگ سٹارٹ ہو جاتی ہر کنٹری سے انڈیا کو ٹرول کیا تھا بلکل دیکھیں اب مائیکل وان کے تھوڑی سی دلوں میں تنگیش ہے اگر انڈیا جیت جاتا ہے تو کوئی ریزنز نکالے جاتے ہیں اور انڈیا ہارتا ہے تو پھر ساری دنیا ٹرول کرنا بلکل وان کے سخت بیان آئے ہیں آج دوبارہ سے نکل کے اور آج انہوں نے کہا ہے کہ میں آئیسی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ انڈیا کے سخت قسم کا ایکشن لیا جائے ساتھ ہی ان کے کافی مطالبوں کی لمبی لسٹ ہے ساتھ انہوں نے انڈیا سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ برادکاسٹر کو تمام پیسے وہ واپس کی جائیں جو دو دن ہوئے وہ رکھ لی جائیں پیسے بھی شاید میرا خیال ہے واپس ہو جائیں گے یا والا علم ہوتے ہیں ایکسے میں نہیں ہوتے ہیں ہم وہ سٹار والے ہم کے ساتھ ان کی بڑی ڈیل ہے سٹار والوں کے ساتھ انڈیا کے سال اور سال کی ٹیل ہوتے ہیں گوہ اسل نقصان انہوں کو سمجھ نہیں آرہا اسل نقصان جو ہے وہ برادکاسٹر کو نئی اصل نقصان سٹارسپورٹس کو ہوا ہے اصل نقصان ٹھیک بھائیک نا براڈکاسٹر یہ نا ایٹیڈورتائزر کو نقصان ہوا ہے براڈکاسٹر میں بتا رو щоб اگر آپ کو یہ بات بتا دوں تو انہوں نے اتنی بڑی ڈیل کی دیا بھی آگے پانچ ٹی ٹو انٹیس ہیں اتنے سارے اوڈ ڈی آئیس ہیں انہوں نے پورا کر لیا ہے انہوں نے کر لینا اور اتنی بڑی ہوم چیزیں ہیں پوری سائیکل ان کے پاس ہے انڈیا کے دس سال کے رائٹس ان کے پاس ہیں پیچھے کے اگر آپ دیکھ لیں پی دس سال سے وہ انہی کے پاس رائٹس ہیں تو ایک ہاتھ میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے نقصان ہوا ہے لیکن انہوں نے تنی بڑے عرصے سے انڈیا کا سارا ہوم سیدن ان کے پاس ہے اب تو آئی سیسی کے جو بڑے ورلڈ کپس ہوتے ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں تو ایک دو دن سے نہ سٹار سپورٹس کو اتنا کوئی آگ لگنے مالکہ کچھ بھی نہیں ہونا ایکچیلی جو آگ لگی وہ مایکل مہون کو لگیا وہ تو کہہ رہی ہے نا کہ دیکھو اس کا نقصان ہو گیا اس کا نقصان ہو گیا اصلی نقصان مایکل مہون کا ہویا اور ان کی ٹیم کا ہویا اور ان کے فینس کا ہویا کیونکہ انڈیا جس طرح ورلڈ تیس ٹیمپنشپ کے فائنل میں چلا گیا اور انگلینڈ ہار گیا تو اصلی تکلیف ان کو گوا ہے کہ انڈیا کو بھگترا پڑے گا ان کو لاچ میں بھی ان کے گھر میں ہی ادھر ہی لاچ میں جائے گی انڈیا ان کی جو آگ ہے وہ دور ہونے کا نام نہیں لے رہی اور لگا تار جو ہے وہ دیکھیں علی بات ہی ہوتی ہے کہ کتنے دن ہو گئے میچ چھتے ہیں وہ تین دن تو ہو گئے ہیں آج لیکن اب دیکھیں نا اوزن بھی رو رہے تھے اگلے پرسوں بھی روتے رہے ہیں کل بھی روتے رہے ہیں اور ایسا رونا ہے کہ آج بھی رو رہی ہی ہوتا ہے اور آج بھی وہ ٹرولنگ اور جو موکنگ والی پکس ہوتی ہیں کہ آج وہ بل کی پک لگائی گی اور پیچھے جو ہے وہ کسان جو ہے وہ آگے فارمر جا رہا ہے اور وہ کاشتکاری کروا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں یہ پیش تیار ہو رہی ہے کل ٹریکٹر انہوں نے لگایا تھا لیکن بات یہ ہے کہ مطلب ان کی آگ تھام ہی نہیں رہی اور آگے دیچے لوگ ان کا مزاک اڑا رہے ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے دیکھیں جو جلدہ ہے اور جس کی آگ لگی ہوتی ہے تو پھر تو لوگ تو مزاک اڑ کیا جی کہ انڈیا کے خلاف ایکشن لیا جائے انڈیا ٹیسٹ کرکٹ کو مزاک بنا رہا ہے یہ کر رہا ہے دیکھیں میں پھر یہ بات کروں گا کہ دیکھیں حقیقت بات یہ ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ دور جا رہی ہے انڈیا نے پچھلے تین سے چار مہینے میں جو کرکٹ کھیلی ہے چاہے آسٹریلیا میں کھیلی ہے اس سے بھی ٹیسٹ کرکٹ بہت اوپر گئی ہے ابھی بھی جو دو دن کی ٹیسٹ میچ کے ہوئے ہیں مجھے آپ بتا دیں جتنی ٹی آر پی ان میں بنی ہیں اور پورا دن بنی رہی ہے کوئی بندہ ٹی بی کے سامنے سے نہیں اٹھا ایسا لگ رہا تھا کہ ٹی ٹونٹی میچ چل رہا ہے اور بھائی یہ بھی ایسے میچز بھی ہونے چاہیے یہ انٹرس پیدا کرتی ہیں اور ٹیسٹ کرکٹ کی کچھ چار 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 لگائے ہیں اگر بنائی ہوتی ٹی 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 کے اندر ایسی ویکٹ تو میں بھی یہاں بیٹ کے انڈیا کے اگنسٹ بات کرتا کہ کیوں انڈیا نے ایسی پچھ بنا دی کہ انڈیا کیا پاگل ہوگی یا کیا مسئلہ آگیا لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں میں تو چاہتا ہوں ایسی پچھے 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 میں نے تو سیری وادہ میں نے تو میں نے ٹیسٹ میچ بہت انجوائی کیا کیونکہ مجھے وہ بہت مشکل پچھ ہوگی ٹیسٹ میں اتنا مزا آگیا وکٹ گرتی ہیں بیٹس مین سروایب کرتی ہیں یہ انجوائے ہیں ٹی 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 کے اندر جتنی آسان کرکٹ ہوگی جتنے چھکے لگیں گے اتنا مزا آگیا کہ آپ لیگز ہو رہی ہوتی ہیں آپ خود دیکھیں نا لیگز ہو رہی ہوتی ہیں چاہے آئی پیل ہو جائے بی پی ایسل بھی چل رہی ہے کوئی فرچائز لگ ہوتی ہے آپ دیکھیں کتنے کتنے رن بنتی ہیں دو سو رن بھی اگر کوئی ٹیم بنا لیتی ہے تو اسی بھی چیز ہو جاتا ہے بیٹس مینوں کے لیے تو جنت بنی بھی بھائی سٹرگل ہونی چیزی نا بیٹس مینوں کے لیے بھی انہوں نے بتا دیا بھائی اتنا بھی کچھ نہیں تھا دیس منٹ پہلے یہ انگلینڈ کی ٹیم بائٹنگ کر رہی تھی ایڈی ون میں پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی تو بھائی پیچ کا اتنا نہیں ہے آپ تھوڑا آگے بڑھیں بوف کریں دوسری کو تعریف کرنا بھی سیکھیں صحیح ہو گیا اچھا آپ بات کرنا دیں وہ کمنٹری پینل کے ان کے ایک بندے یہ کہنا ڈیویڈ لائیڈ ڈیویڈ لائیڈ دن کا افصیت پیجز سے فائفر فائفر جو ان کے گروپس کچھ بنے ہوئے کچھ پیجز ہیں ان کے میں اس فیس بک پہ دیکھ رہا تھا وہ تو ان کے فینس جھلے ہو گئے ہم نے انڈیا کو پکڑ لیا ہے ابھی انڈیا کو دبوچیں گے ابھی یہ کریں گے ابھی وہ کریں گے دیکھیں آگ لگی ہے ہر طرف وہ کہتے ہیں نا خالی مایکل مہان کے خیمے میں آگ نہیں لگیا یا ان کے دل میں نہیں لگیا اصل میں پورے اگر جتنے بھی انگلیش کمیونٹی ہے کرکٹ کی جتنے کرکٹ فینس ہیں سب کو آگ لگی ہویا ہے تو ڈیویڈ لائیڈ کا بھی اس میں لگے ہاتھوں آگے اور کہتے ہیں یہ جو احمدہ بات کی وکٹ ہے اگر اس ٹائم مجھے وکٹ پتارا جائے تو میں ابھی بھی وکٹس لے کے دے دوں گا بھائی تو پھر اگر آپ وکٹس لے لیتے ہیں اگر آپ ابھی بھی وکٹس لے سکتے ہیں تو آپ کی جو ٹیم ہے وہ کیوں نہیں اچھی جو ہے وہ بالنگ کا سکی خالی آپ نے ایک ہی انگ میں آؤٹ کیا ہے نا انڈیا کو دوسری انگ میں تو انڈیا کا ایک بھی کراڑی آؤٹ نہیں کیا اگر آپ اتنے ہی اچھی ہوتے تو میں جیس جاتے نا وکٹس اور دونوں ٹیموں کو سیم ملی تھی ایسا تو نہیں تھا نا کہ خالی انڈیا گین بازوں کو اس پچھ میں بالنگ کرنے کا موقع ملاتا آپ کو بھی پچھ میں موقع ملاتا اگر آپ اتنے ہی اچھے تھے یعنی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا آپ بھی وکٹس لے لیتے تو آپ کے پلیرس تو اچھے ہی ہوں گے نا تو ٹھیک ہے جیسے جو روٹ نے اگر پہلی دنگ میں وکٹس لی ہیں تو وہ پہلے بھی لے لیتے اور انڈیا کو اور مزید جلدی آؤٹ کر سکتے تھے تو بھائی یہ صرف باتیں ہیں اور خالی جیت کا کسی سے کریڈٹ چھینے والی بات ہے برحال انڈیا نے آؤٹ کلاس کیا اور یہ انگلند کو مانا پڑے گا چاہے ڈیویڈ لائیڈ کی چیخیں نکلیں چاہے مائیکل وان روئیں یا شین وان روئیں یا پھر انگلش میڈیا کے جو ان کے سو کالڈ جرنلسٹ ہیں اور سو کالڈ ان کے سپورٹس آنکرز ہیں وہ روئیں یا بی بی سی یوکے روتا رہا ہے یا سکائے نیوز کا جتنا نیٹ ورک ہے جتنے ان کے انیلسٹ ہیں کرکٹ انیلسٹ ہیں کرکٹ سپورٹس ہیں انکرز ہیں روتے رہیں روئیں گے تب ہی زیادہ مزہ آتا ہے جتنی آگ لگتی ہے اور جتنی چیخیں نکلتی ہے تب ہی مزہ آتا ہے آگ لگے بستی میں ہم اپنی مستی میں سن لگلی خبر بومرہ بومرہ جس میں بومرہ کے والے سے وہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جس میں بومرہ نے چوتھے ٹیسٹ سے اپنے آپ کو الگ کر لیا کچھ ان کی پرسنل ریزنز ہیں جس کے لئے سے چوتھے ٹیسٹ میں شامل نہیں ہوں گے اور کافی زیادہ جو دیکھا تھا میں نے جب یہ ویڈیو شیئر کی گئی یہ خبر تو اس کے بعد پاکستانی فینل ہوگی انڈیر فینل ہوگی سب کہہ رہے تھے کہ پانچ پیسر کھلا لیں ہاں بلکل اب بومرہ بومرہ بھی ان کو ہٹا پڑھ کے تبھی ایشیا میں آئے تو ان کو سپنروں سے پاس کیا دیکھیں اب یہ جب انگلینڈ میں ہوتی ہیں تو یقین مانے یہ چوتھے ایک سپنر کھلانا ہوتا ہے چوتھے بولر کی جگہ بھی یہ کرس بوکس کو کھلاتے ہیں کہ بوکس کا بال بھی اچھا خاصہ ہلتا ہے وہ بیٹنگ بھی کر لیتا ہے تو بوکس بھی کھیلتا ہے براڈ بھی کھیلتا ہے جیمی انڈرسن بھی کھیلتا ہے اور ساتھ جوپس بھی کھیلتا ہے یہ چاروں پیسر کھلا دیتے ہیں اور خالی مہین علی کو کھلا کے کبھی کبھی خالی سپنر کا کوٹا پورا کر دیتے ہیں تو اپنی باری یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی سارے پیسر کو کھلا دیتے ہیں ابھی بھی دیکھیں ابھی بھی سب کہہ رہے تھے کہ سپنر کو کھلا لیں اگر جو ہم بھی بات کر رہے تھے اور جنہیں بھی کرکٹ پر بات کرتے ہیں جو صحیح طرح سمیشنے ہیں وہ بات کر رہے تھے کہ اتنا زیادہ پیس کو ہیلپ نہیں ملے گا سپن فرنڈلی وکیٹس ہوں گی آپ جو آپ پنگ بال یا ڈے نائٹ کی وجہ سے شاید آپ کو رات کی ٹائم تھوڑا بہت ہیلپ مل جائے لیکن سپنر وکیٹس ہوں گی ترننگ وکیٹس ہوں گی وکیٹس لو ہی ہوگا لیکن انہوں نے پتہ نہیں کیا سوچا کہ بھائی تین تیز گنبازوں کو کھلا دیا جی سمجھ رہے تھے کہ نائٹ ہوگا تو نائٹ موڈ میں ہم زیادہ فائدہ اٹھا لیں گے تو اپنی غلطی ہوئی ہے ان کی برن فیلال جسپرید بھمرا جیا وہ چوتھے ٹیس سے باہر ہو گیا ان کے کچھ پرسنل ہی ریزنز تھے جس کی وجہ سے انہوں نے ٹیم کو بتا دیا تھا اور ٹیم نے ان کو ریلیس کر دیا ہے تو فیلال اچھی بات ہے لی اگر ٹی ٹوئنٹی کے لیے اچھی طرح فوم اپ ہو کر آئیں گے اوڈی آئی ٹی ٹوئنٹی سریز ہے لیکن اگر بھمرا کا اتنا رول بھی نہیں تھا ڈسک میچ میں اگر آپ دیکھیں نہ ان سے اوور کرائے جا رہے تھے اوور تو خالی دو ہی گنباز کرتے تھے ایک طرف سے اپشت پٹیل آتے تھے پہلے اوور میں وہ دو وکٹس لے لیتے تھے ایشوین دوسرے انڈ سے وکٹس کرتے تھے لیکن مرحل دیکھیں اب ان کی جگہ جو ہے وہ کس کو جگہ ملے گی ایشانس شرما اور ان کے ساتھ سراج کے ساتھ جو ہے دو تیز گنبازوں کو کھلائیں گے اور فرمالیٹی ہوتی ہے اس تیز گنباز نے کیا کرنا ہے ماں کی مین تو رول اس وکٹ پر سپندر ہی گا ہے صحیح ہو گیا اچھ اس کے بعد دو جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ خبر آ رہی ہے آپ کے کرس گیل کے حوالے سے کرس گیل جو ہے وہاں پر آ چکے ہیں وہ بلا لیا ہے وہ دوبارہ سے جوائن کریں گے پی ایسل کو کہہ رہی ہے یہ اب ایسے بھی یہ ہے تی ٹوئنٹی کا تو اس میں جتنے ان کے جو سٹارز ہوتے ہیں وہ آپس میں واپس آگا جلتے ہیں یہ ایئر ورڈی ٹوئنٹی کا ہے تو ری یونین سٹارٹ ہو گیا کہہ رہے بھی ان کا پول آرڈ ہو گیا برحال اندرے رسل سکارڈ میں شامل نہیں ہے انجری کی وجہ سے وہ نہیں ہے لیکن فیڈل ایڈورڈز دس سال کے بعد لگ بگ دس سال کے بعد جو ہے وہ ان کی واپسی ہو رہی ہے تی ٹوئنٹی ٹی میں یہ ایک بڑے کھلاڑی ہیں اور بڑا ان کا چرچہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ فیڈل ایڈورڈز فیلال لیکس میں بھی ہمیں کچھ نظر آ رہے تھے تو وہ صحیح وام اپ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ دوبارہ سے واپسی ہوئے ہیں کرس گیل اور فیڈل ایڈورڈز دوبارہ سے تی ٹوئنٹی سکارڈ میں ہمیں تو بڑی باتیں کی جا رہی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کرس گیل پی ایسل میں بھی ہم دیکھ رہے تھے بڑی اچھی بیٹنگ کر رہے تھے تو ریسل ایڈیز کی طرف سے بھی اچھا کر رہے کیونکہ اگلا ورڈ ٹوئنٹی بھارت میں ہے اور ہم نے دیکھا کہ کرس گیل بڑے ایونٹس میں دھوم بچا کر رکھتے ہیں اور ٹی ٹوئنٹی انڈیا میں ہے تو انڈیا میں بیل آئیکن کو بجائیے تو اپنے کو فالو کیجئے تو مجھے انڈیا میں فالو کرنے لیں دسکرپشن اور موسٹ اپورٹنٹ فیس ہمیں فالو کر لیں با بائی